السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام صحیح جو بڑا مہربان اور سپر مہربان ہے آج کیا پکائے میں بنائیں گے آج بہت ہی زبدس قسم کا بھنڈی گوشت بلکل روایتی انداز کا جیسا کہ ہم سب کے گھروں میں پسند کیا جاتا ہے تو اس کے لئے میں نے مٹی کے ہانڈی لے لی ہے کلے پوٹ اور اس کے اندر میں نے چار ٹیبل اسپون مسترڈ آئل لیا ہے مسترڈ آئل کو پہلے آپ نے پکا لینا ہے جب وہ جل جائے اس کے بعد آپ نے اس پر استعمال کرنا ہے ایک لہسن ڈال کے اس کو پکائیے لہسن جل جائے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ وہ ایکٹیو ہو گیا ہے اس کے اندر میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز باریک چوپ کر کے ڈال دی ہیں اور اب اس کو میں چولے پہ رکھ رہی ہوں تیل ہم نے اس میں کم ڈالا ہے ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھ کے کور کر کے پکائیں گے تاکہ پیاز اچھے سے اس کے اندر پکنا شروع ہو جائے اب یہاں میں نے تقریباً آدھا کلو بھنڈی لے لیا ہے اچھے سے اس کو واش کر لیا ہے اب اس کا یہ جو فرنٹ اور ٹیل پارٹ ہے اس کو ہم کاٹ دیں گے یہاں میں نے اسے کاٹ دیا اور دیکھیں بھنڈی کافی بڑی رکھنی ہے اگر چھوٹی بھنڈی ہے تو آپ نے پوری لے لینی ہے اور اگر بڑی بھنڈی ہے تو اس کے بس دو ٹکڑے ہی کیجئے گوشت کی بوٹیوں کے ساتھ بڑی بڑی بھنڈی اچھی لگتی ہے میں نے جو پکنے رکھی تھی کور کر کے اس میں دیکھیں کتنا زبردست سا اس نے ٹرانسلوسنٹ ہونا شروع کر دیا ہے اور بہت سارا تیل آپ کو گوشت کے لئے نہیں یوز کرنا چاہیے کم تیل میں بھی آپ بہت مزیدار سا کھانا بنا سکتے ہیں اور جو کھانا کلے پوٹ میں بنتا ہے وہ تو بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے اب یہاں میں نے تقریباً آدھا کلو ہی گوشت لے لیا ہے مٹن لیا ہے میں نے یہاں پر اس کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا ہم اس میں ڈالیں گے کیونکہ ہم شوربے والا سالن بنائیں گے بھنڈی گوشت شوربے والا ہو اور گرمہ گرم نان کے ساتھ کھایا جائے تب ہی تو مزا آتا ہے نا یار اب پیاس کو میں نے یہاں پر لال نہیں کیا تھا بلکہ اس کو میں نے صرف ٹرانسلوسنٹ ہیا یعنی کہ وہ ٹرانسپیرنسی ہو گئی تھی کلر تبدیل ہو گیا تھا پنگ سے وائٹ ہو جانا چاہیے اور اس میں ہم نے اپنا اُبلا ہوا گوشت یہاں ڈالا ہے جو تقریباً 75% ڈن ہے 75% 100% ڈن نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا میں نے گوشت کو یہاں بھونا تقریباً 5 منٹ تاکہ سارے جوسز لکڈ ہو جائیں اندر فلیورز اس کے ساتھ مل جائیں اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ادرک لیسن کا پیسٹ اور ہری میٹچوں کا پیسٹ ڈال دینا ہے ان کو بھی ڈال کے آپ نے ان کو 2 سے 3 منٹ تک پکا آنا ہے تاکہ یہ فلیورز جو ہے نا یہ اپنی اتنی ذائقہ اپنا اسمیل اس کے اندر چھوڑیں اپنا آرومہ لے کرنا ہے ان کو آپ کچھا کچھا چھوڑ دیں گے شوربہ کر دیں گے مزا نہیں آئے گا جو پرانے وقتوں میں یہ سالن بنا کرتے تھے شوربے بنا کرتے تھے تو جو اتنی غزائیت اتنا فلیور اتنا ذائقہ ہوتا تھا نا جو ہمیں آج نہیں ملتا اس کا ریزن تھا محنت ہمارے جو بڑے تھے وہ محنت کرتے تھے بھونتے تھے چیزوں کو پکاتے تھے ٹائم دیتے تھے سلو کک کرتے تھے دھیمی آنچ پہ کھانا پکتا ہے مٹی کے برطنوں میں پکتا ہے تو وہ ذائقہ ہی الگ ہو جاتا ہے اب دیکھیں میں اس کو تھوڑے در چھوڑا تھوڑے جوسز اس کے ریمووڈ ڈو میں ہیں ادھرک لیسن کے بھی تھوڑا بھوننا شروع ہوا ہے یہ اب اس اسٹیج پر آپ نے اس کے اندر ٹیماٹر ڈال دینا ہے دو ٹیماٹر میں نے لیا ہے لال لال سے پیارے سے ٹیماٹر اور ان کو میں نے چوپ کر کے ڈالا ہے باریک کیونکہ گوشت آلیڈ بوائل ہے تو اگر آپ بڑے بڑے ٹیماٹر یہاں ڈالیں گے تو بہت دیڑ لگے گی کرنے میں تو میں نے یہاں پر باریک چوپ کیا ٹیماٹر ڈالے ہیں یخنی میں یہاں ڈال رہی ہوں آدھا کپ کے قریب اور اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ ٹیماٹر اچھے سے یہاں پر گل جائیں میڈیم فلیم پپ آپ اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ کے لئے تاکہ آپ کے جو ٹیماٹر ہیں وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائیں اب یہاں میں نے ایک الگ پین لیا ہے اور اس کے اندر میں نے آئل ڈالا ہے تقریباً چار پانچ ٹیبل سپونز اور ایک ٹی سپونز اس میں نمک ڈالا ہے اچھا سا آئل کو گرم کریں گے بہت اچھی طرح گرم کریں گے تھنڈا تیل نہیں لیں گے اور جو آپ نے بھنڈی کاٹ کے رکھی تھی اس کو یہاں پر ہم ڈال کے تھوڑا سا یہاں اس کو فرائے کریں گے کوئی اس کو کلر نہیں دینا کلر چینج بھی نہیں کرنا اس کا صرف ہم نے یہاں پر اس کو ایک بھاپ لگا لینے سمجھنے تاکہ یہ لیس اس کا نہیں نکلے گا تو جو سالن بہت زیادہ عجیب سا لیسی لیسی سا ہو جاتا نا وہ بلکل بھی نہیں ہوگا اس فرائنگ سے سیکنڈ ٹپ کیا ہے اس طریقے سے کرنے سے اس کے کلرز مینٹینڈ رہیں گے بہت ہی خوش شکل قسم کی بھنڈی آپ کو ملے گی اور تیسری چیز یہ کہ زیادہ پکانی نہیں پڑے گی بہت جلی سے یہاں پر یہ فرائے ہوتی ہے صرف چار سے پانچ منٹ میں یہاں فرائے ہو جائے گی اور یہ ہم نے اینڈ میں ڈالنا اور دم لگانا ہے اس کے لئے بہت اچھی سے آپ کی بھنڈی بینہ کسی لیسکے ہو جائے گی بھنڈی میں چمچ کم سے کم چلانا ہے بس ہم نے ڈالی ہے بھنڈی میں نے اس کو چمچ سے پھیلایا ہے اسی طرح اس کو فرائے کرنا ہے اب یہ جو آپ نے ٹیمارٹر ڈالے تھے وہ نرم ہو چکے ہیں اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے کٹی بھی لال مرچے ڈالی ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ڈالی ہے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں دھنیا پاورڈر کٹا ہوا ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر لال مرچ کا پاورڈر ڈالا ہے اگر آپ لوگ مرچیں زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ مرچ کی کونٹیٹی بڑھا دیں لیکن میں نے اس لئے ہاف ٹی سپون ڈالا ایک ٹیبل سپون بھر کے کٹی بھی لال مرچ اور ایک ٹیبل سپون ہم نے شروع میں ہر ہی مرچیں بھی ڈالی تھی تو سپائس لیبلز کو آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ابھی تک نمک میں نے اس میں نہیں ڈالا ہے نمک نہ ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ یخنی میں بھی میں نے نمک نہیں ڈالا تھا اچھی طریقے سے سب چیزیں پک جائیں گل جائیں اینڈ میں ہم اس میں نمک ڈالیں گے اب مسالے ڈال کے میں نے اس کو پانچ سے آٹھ منٹ کے لئے مزید چھوڑا کور کر کے اب یہ دیکھیں کس قدر معاشرہ خوش شکل قسم کا شوربہ تیار ہو گیا ہے اس میں آپ کو جو شوربہ بڑھانا ہے وہ میں بتاؤں گی آپ کو کہ کس وقت بڑھانا ہے اس وقت اس اسٹیج پر ہم نے یہاں پر جو بھنڈی ہم نے فرائے کر کے رکھی ہے وہ ڈالیں گے اچھا بھنڈی مگر تیل زیادہ ہے تو آپ نے تیل نہیں ڈالنا ایکسز آپ تیل رکھ لیجئے بعد میں کسی اور چیز میں یوز کر لیجئے گا بہت سارا آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کیس اگر آپ لوگ قربانی کی گوشن میں اس چیز کو پکا رہے ہیں تو پھر تو آپ کم سے کم آئل رکھیں کیونکہ قربانی کی گوشن اور مزید زیادہ تیل ہوتا ہے چکنائی ہوتی ہے تو ابھی اس اسٹیج پر جب میں نے بھنڈی ڈالی ہے اس میں فرائیڈ ساتھی ساتھ میں نے اس کے اندر ہری مرچے ڈال دیا ہے سلٹ کر کے ایک چیرہ لگا کے اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر ہینڈ فل اف دھنیا ڈالیا ہے اور دھنیا کا میں نے اسٹیم بھی ساتھ ڈالیا ہے کیونکہ وہ زیادہ فلیورز رکھتا ہے زیادہ ارومہ رکھتا ہے اور اب یہ سب ڈالنے کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر تقریباً دیڑ کب کے قریب جو یخنی میں نے بنای تھی وہ ڈال رہی ہوں آپ شوربہ جتنا کرنا چاہیں اسے سافتے ڈالیے اب یہ سب ڈال کے میں اس کو کور کر کے پانچ سے آٹھ منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر رکھوں گی بلکل لو فلیم پر نہیں رکھوں گی کیونکہ تھوڑا شوربے میں اس کو پکنا ہے اس کا فلیور آنا ہے یہ دیکھیں آپ پر کس قدر ماشاءاللہ زبردہ شکل آرہی یہاں ایڈ کریں گے ہم ایک تی سپون گرم مسالہ پاودر اور ایک ٹیبل سپون نمک نمک حضب ضرورت آپ ڈال سکتے ہیں اور ڈالنے کے بعد اپنے نمک اس کو دو منٹ کے لئے دم پر چھوڑنا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بھنڈی گوشت کا شوربے دار سالن یہاں پر ریڈی ہے اس کو نان چپاتیوں کے ساتھ آپ تناول فرمائیے کھائیے انجوئی کیجئے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیر